آپ سب کو نیا سال مبارک ہم اپنے زندگی کے سب سے بہترین ایکسپیرینسز آج اس سال کے شروع میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں اور ان ایکسپیرینسز کی مدد سے آپ کچھ سیکھ بھی پائیں گے جس کے گھر بھی نیا مہمان آنے والا ہے یا آ چکا ہے مجھے تو ان سب کی باتیں سننے میں ہی اتنا مزا آ رہا ہے کیونکہ ہم ان سب سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ان باتوں سے تو اگلا سوال کیا ہے بھئی پہلے بچے نے جب آپ کو راتوں کو جگایا یہ ہے میرا سوال ہاں بھئی یہ تو مجھے بہت اچھی تیری کسی یاد ہے میرب جگاتی تھی سادیا میرب نہیں جگاتی تھی میرب اتنا نہیں اس نے مجھے جگایا لیکن جب وہ پہلی دفعہ بیمار ہوئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو ہنڈل کس طرح کرنا ہے تو اس میں میں جاگی تھی ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ وہ میری اپنی غلطی تھی میں روٹیاں بنا رہتی میرب کو میں نے باؤنسے پہ رکھا تھا وہ اتنی اچھلی اتنی اچھلی کہ وہ سر کے بلی گر گئی تو عددان بھی نہیں تھا اور میں گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور وہ بالکل لوگ تھی ایسا نہیں کہ میں نے سو جرمنی کی بات ہے اور آپ کو پتہ ہے ماں تو ماں کھو نا جیل ہو جاتی پھر میرہ اس بات کھو لے کے ٹینشن میں آگیا کہ تمہیں جیل ہو جائے گی اگر اسے کچھ ہو گیا تو خیر وہ پھر ہم اس کو لے کے گئے اور وہ چند دنوں کی تھی مہینوں کی بھی نہیں تھی وہ میرا خالب کچھ ہی دن دن کیونکہ میری فیملی تو آتی ہے تو جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے خود ہی کرنا تھا اور آپ کو پتہ ہے وہاں جو نرسیز ہیں وہ گھر آ کے چیک بھی کرتی ہیں وہاں نرسیز چیک کرتی ہیں اور کسی بھی وقت آ جاتی ہیں کہ انہوں نے بچہ رکھا وا کیسے تو خیر اس نے مجھے کمپلیمنٹ کیا تھا میرے میاں کو کہ شیز نرس مطلب یہ نرس رہی ہے کیونکہ وہ اتنی اچھا میں اس سے ریپ کرتی تو میں نے اس کو بتاؤ ہم نے بچے بڑے پالے ہم نے خواہ ہماری بابی ہو کہ بچے بڑے پالے ہم نے تو وہ یہ لیکن میرب کی میری بڑی بہن نے ایک مجھے چیز سمجھائی تھی کہ بیٹا اس کی اگر ابھی تم نے دودھ پلانے کی ٹائمنگ نہیں رکھی نا تو پھر یہ تمہیں اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ہر دو گھنٹے بعد پلانے یا ہر پانچ دس منٹ بار تم اسے فیڈ کر آوگی تو پھر یہ بیٹا یہ تمہیں تنگ کرتی رہ گی تم نے اس کی عادت جیسی ابھی ڈیویلپ کروں گی بیسی ہی ڈیویلپ ابھی تم اسے اندھیرے میں لٹا ہوگی ساری زندگی اندھیرے میں لٹے گی ابھی خاموشی میں لٹا ہوگی ساری زندگی اس کو خاموشی کیا تم اسے جتنا نومل پالوگی اتنا نومل رہ گی تو ہم ٹی وی شی وی چلا آکے اس کو میں اکثر وہ پیشتے لٹا دیتا کہ اس کو ہر طرح کی آدھا دو تو اسی طرح میں نے اپنا بچہ پالا and I was very lucky کہ میرب نے مجھے اس طرح تنگ نہیں کیا لیکن جو وہ ہوا تھا اس کے لئے ہم بھاگے ہسپٹل جب اس کے سر پہ چھوٹے سے سر پہ مشینے لگیں چیزیں لگیں اور ایکسٹری ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا اور میں سارا تب تمہیں کچھ نہیں بھولی لیکن جو گھر آکے میں نے توا پلٹا اور میں نے کہا یہ جو روٹی گرم کھانے کا شوکنہ آپ کو آج کے پاس خود پالی مطلب کیونکہ وہ تو پرارٹی چینج ہو جاتی ہیں آپ کے لئے بڑھا رہی تھی نا تو مجھے تو کوئی شوک نہیں ہے میں تو سات بجے کھانا کھا لیتی ہوں تو مجھے اتنا وہ میں لیٹرلی پوری رات میراب کو لے کے نہیں ہوں بیٹھی رہی کہ بس یہ مجھے یہ ایک دفعہ مجھے آنکھیں کھول کے دیکھے اور وہ سور ہی بڑے مزے سے مجھے دیکھ لے میں اس کو چیک چیک کر رہی ہوں جبکہ ڈاگٹر نے بھیج دیا کہ شیو اس نومر لیکن میرا میراب کو لے کے احساس اتنا بورا والا ایکسپیرینس پراتو کرنے کی